اس پر ندامت ہے بلکہ تین کیفیتیں اللہ نے اقوانے بیان کی تین کیفیتیں اللہ نے اقوانے بیان کی باقت علیہم ارد بیما رخبت زمین تنگ ہو گئی اپنی وسط کے باوجود و باقت علیہم انفسہم اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر وَظَنُّوا اللَّهُ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْاِلَيْهِ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے جب یہ کیفیتیں ہوئیں سُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو پھر اللہ متوجہ ہو ان کی طرف ان کی طبعہ کو خبول کرنے کے لئے اس زمانے میں تو کیونکہ خروج کا مزاج نہیں ہے اس لئے اس راستے میں نہ نکلنے کو لوگ کوئی گناہ نہیں سمجھتے اس راستے میں نہ نکلنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے حالکہ دعوت کے شروع جانے کی وجہ سے جتنا امت ارتضاع کی طرف جا رہی ہے اگر اس پر غور کیا جا رہے ہیں تو معلوم ہوگا کہ سب سے بڑا جرم امت کا یہ ہے جس کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم موجود میں آ رہے ہیں سارے جرائم سارے جرائم موجود میں آ رہے ہیں جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے سارے جرائم موجود میں آ رہے ہیں تو اس کام کے چھوڑنے کو مسلمان جرم نہیں سمجھتا کتنی کتنی مقصان ہے تو تین کیفیتیں بیان کیا قرآن نے ان تین آدمیوں کی جو فبوک سے پیچھے رہ گئے تھے زمین تم ہو گئی اپنی عصد کے باوجود اپنی ذات تم ہو گئی ان پر وضاقت علیہ من رسوم وظنو اللہ من جا من اللہ اللہ علیہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کسی وقت پناہ کی جگہ نہیں ہے تو میں نے آج کیا تین تو شرطیں ہیں تحبہ کے لئے اور تین پھر تحبہ کرنے والی کیفیت کیا ہو تحبہ کرنے والی کی کیفیت کیا ہو وہ کیفیت اللہ قرآن نے اس طرح بیان کی ہے کیفیت اللہ اس طرح بیان کی ہے قرآن میں کہ اپنی ذات سے رہشت اپنی ذات تن ہو گئی زمین تن ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں میں نے ساری بات یہ سے میں نے گارس کیا تھا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو بھی جائے گا تو اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے دے گا اس کا گناہ اس کو چین سے بیٹھنے دے گا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں گناہ کرنے والے کو کہ آیا گناہ کر کے یہ خوش ہے یہ گناہ کر کے پریشان ہے اس لئے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان کیا گیا ہے یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ ایمان مومن کو حرام سے روک دے ایمان مومن کو حرام سے روک دے آپ کی مجلس میں ایک آدمی سے غیبت ہو گئی ایک آدمی سے غیبت ہو گئی ایک آدمی سے غیبت ہو گئی آپ کی مجلس میں آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو یہ فرمایا تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو آج کیا کہ میں تم قرآن پر ایمان لائے آپ نے فرمایا وہ اشتر قرآن پر ایمان نہیں لائے جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے یہ فرمایا آپ نے کہ قرآن کے حرام کیوئی چیز کو حضار سمجھنے والا قرآن پر ایمان نہیں لایا قرآن پر ایمان لانے اس کو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اتنے تو مشیقی نے مکہ بھی جانتے تھے اتنے تو کن ہاں جانتے تھے یقین میں جانتے تھے کہ قرآن آخری وحی ہے آخری کتاب ہے آسمانی جانتے ہی نہیں تھے بلکہ حسد کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نازل کی گئی فائف مکہ کی بستی سے بڑے صدار پر کیوں نے نازل کیا گیا قرآن یہ مشیقین مکہ کہتے تھے کہ قرآن پر کیوں نازل ہوا مکہ فائف کی بستی کے کسی بڑے صدار پر کیوں نے نازل کیا گیا ان پر کیوں نے نازل کیا گیا ہے اس نے میرے گوستہ دیتے ہو اتنی بات نہیں کہ قرآن آخری کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان ہے سنو بلکہ اس پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام سمجھے اور اسے اپنے آپ کو بچائے اسے ایمان کہتے ہیں کہ یہ ایمان ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے اس لیے فرمایا مومن اللہ کی اطاعت میں نیکل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے مومن اللہ کی اطاعت میں نیکل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے یہ فرمایا اس لیے سب سے پہلے قرم الا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ تاکہ اس کا اخلاص حاصل ہو اس کے اخلاص اس کے اخلاص حاصل ہو جس طرح اس کے لئے اخلاص ہے اے صحیح عبادات کے بھی اخلاص ہے عبادات کے اخلاص یہ ہے کہ عبادات اللہ کا قرب پیدا کریں عبادات اللہ کا قرب پیدا کریں سنو دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے والعبادات اللہ کے قرب کا مظہر ہیں اللہ کے قرب کا مظہر یعنی اللہ کا قرب جو محسوس ہوگا وہ عبادات میں ہوگا انت عبداللہ کا انہ کا ترہ کہ اللہ کی عبادی اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے سنو ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے بعد خوش کرتی ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے بعد اس کو خوش کرتی ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے آپ پر رہی آئی سعادی کے سوال پر رہی آئی صاحب نے سوال کیا کہ ایک آدمی ایک نے عمل کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھ لے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ پر رحی آئی صاحب نے انتظار کیا جب رحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کانا یرجو لقا ربی فلی آمن عملن صالحا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل اللہ کے لئے خالص کر دے اللہ کے لئے عمل کو خالص کرے اللہ کی عبادت میں اس کے غیر کو شریک نہ کرے فلیبا نے لکھا ہے کہ یہاں لقا سے لقا ہے دنیا بھی مراد ہے عجیب بات ہے یہاں لقا سے لقا ہے دنیا بھی مراد ہے لقا اخری تو سب کو ہوگا لیکن یہاں لقا سے لقا ہے دنیا بھی مراد ہے اللہ کے قرب اللہ کے قرب کا اور اللہ کی ملاقات کا مزاہ آدمی دنیا میں چک سکتا ہے اگر عبادت میں صفت احسان دیدہ کر لے اللہ کے قرب کا مزا انسان مومن دنیا میں چک سکتا ہے اگر عبادت میں صفت احسان دیدہ کر لے یہ اچھی بات ہے کہ اللہ کے قرب کا مزا دنیا میں چک سکتا ہے مومین اگر عبادت میں صفت صورہ میرے اگر عبادت میں صفت احسان بیدا کر جائے صفت احسان یہ ہے یہ تو اللہ کو دیکھتے عبادت کر اللہ کے قرب کا واقع مزا انشان اپنے حیات میں چک سکتا ہے اگر صفت احسان بیدا کر لے لیکن بات یہ ہے کہ جب انسانی آزا جن میں خاص طبر آنکھیں حرام کے لئے سامار ہوتی ہیں تو عبادت میں صفت احسان بیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ جو آپ حرام کو دیکھے گی تو اللہ آپ کو دیکھنے کوشش نہیں کرے گی